یہ میرے بہاہ عمران اور جو آپ وچنگ مائے یوڈیوب چینل ویورز آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بیریسٹور حامد بیشانی سر بہت شکریہ ہماری ویورز کے لیے آپ سے ٹائم نکالا آپ کا شکریہ ویورز آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ سر کے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا سر کے چینل کا جو لنک ہے وہ نیچے ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کمنٹ سیکشن میں بھی میں نے پنک کر دیا ہے تو ان کے چینل کو لازمی ویزٹ کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا اور بیل آئیکون آن کرنا مد بھولیے گا تو سر آج جو ہے ہم بڑی اہم خبر جو ہے ڈسکس کرنے والے ہیں آپ سے اور وہ خبر یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کو بتائے کہ ہمارے جو ڈیفنس منسٹر خاج آصف ہیں اور آئی ایس آئی چیف ہیں وہ بھی ویزٹ پہ گئے ہوئے ہیں افغانستان جس میں انہوں نے ڈسکس کیا ہے ٹی ٹی پی کے حوالے سے اور ان کے منسٹرز آفغانستان کے منسٹرز سارے وہاں پر میٹنگ میں بیٹے ہوئے تھے جس میں انہوں نے جو کلیر آواز میں نو پاکستان کہہ دیا ہے کہ ٹی ٹی پی کے معاملے میں ہم آپ کی کوئی رہنمائی نہیں کریں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ اس طرح کی مطلب پاکستان کو مطلب کال دے دینا آپ کی سمجھتے ہیں کہ اس سے اور زیادہ اگریشن میں آجے گا کیونکہ لاسٹ جو جتنے بھی ہم لوگوں نے ہاتھ بڑھائیں افغانستان کی یعنی یہ طالبان کے جانب تو ہمیشہ جو ہے ہمیں مو کی کھانی پڑی ہے تو اس بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کیا کہیں گے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس معاملے میں آپ کی رہنمائی کرنی ہی کر رہے ہیں تو ظاہر ہے یہ رہنمائی کے لیے نہیں گئے تھے یہ گئے اس لیے تھے کہ یہ جو افغانستان میں طالبان کی حکومت ہے اس وقت اس کو یہ کہنے کے لیے کہ آپ ہمیں جو ہے یہ تحریک طالبان پاکستان کو کنٹرول کرنے یا اس کو مادریٹ کرنے یا اس کو کریش کرنے میں ہماری مدد کریں تو مجھے عیرت اس بات پہ ہے کہ یہ گئے کس لیے ہیں یہ کہتے ہیں جی ہماری اتنی بڑی دنیا کی رائل قسم کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے پتہ نہیں دنیا کے سی آئیے کے بعد ہمارا نمبر آتا ہے خود بھی نمبر لگاتے رہتے ہیں پاکستان میں یہ پرابلم ہے کہ سیلف نمبرنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے جی ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں دنیا میں دوسرے نمبر پہ اب ان سے کوئی پوچھے کہ بھئی یہ نمبرنگ کی کس نے ہو ہس ڈان دیٹ کوئی انسٹیجیشن ہے کوئی کسی طرح بھی کوئی انڈیکسز ہیں کیا ہے تو اس پہ پھر آگے وہ جو ہے وہ لا جواب ہو جاتے ہیں تو اتنی بڑی ایجنسی ہے تو اس کے پاس اتنی انٹیلیجنس نہیں ہے کہ افغانستان کے اندر جس حکومت کو آپ نے پوری برادری کے موں پہ تماشا مار کے تو جس کو آپ نے جو ہے بائی ڈی فالٹ ایکسپٹ کیا مطلب آپ نے لیگلی ایلاون نہیں کیا لیکن ان فیکٹ آپ نے اس کو جو ہے وہ باقیدہ ایکسپٹ کیا تو کیا آپ کو پتہ نہیں تھا کہ وہ جو طالبان ہیں جو اپنے آپ کو افغانستان کے حکمران یا مالک کہتے ہیں اور وہ جو طالبان ہیں جو ان کی عملداری میں افغانستان کے اندر جن کو شلٹر مل رہا ہے اور جن کو پناہ مل رہی ہے جن کو آپ پاکستانی طالبان کہتے ہیں ان کے درمیان نیکسس کیا ہے جس ایجنسی کو اتنا نہ پتا ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے وہ آقی نہیں پہنچتا کہ وہ انٹیلیجنس کرے یا یہ لفظ لے جس دن انہوں نے یہ غلطی کرنی شروع کی تھی اب پچھلے پروگرام اٹھا کے دیکھیں ہم نے کھین فورمز پہ یہ ڈسکس کیا تھا کہ یہ پاکستان اپنی تاریخ کی ایک اور بہت بڑا بلنڈر کر رہا ہے جو افغانستان میں اس طرح کے ماردار والے لوگوں کو ماردار کا لفظ ابھی میں نے انوینٹ کیا ہے دہشت گردوں کے تھی ہے چونکہ وہ لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو سوشل میڈیا پہ کافی جو ہے نا وہ پرابلم ہو جاتا ہے تو اس لیے اس کی جگہ میں نے ماردار کا لفظ سمال تو یہ جو ماردار والے لوگ ہیں ان کو جو ہے انہوں نے جو تسلیم کر رہا ہے یہ بہت بڑا تاریخ کا بلنڈر کر رہا ہے one of the worst جو بلنڈر of history آپ کہہ سکتے ہیں لیکن اس میں یہ پاکستان میں ایک اور پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ جالی دانشوروں کی ایک بہت بڑی کلاس جو ہے نا وہ امرج ہو گئی ہے جالی دانشور وہ ہیں جو سرکار کے کہنے پہ اور سرکار کے اشارہ عبرو پہ جس کو آپ کہتے ہیں وہ لکھنا اور پڑنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کی زبان بولنا شروع کر دیتے ہیں تو انہوں نے پاکستان کے اخبارات بر دیئے تھے اور پاکستان کے پرائم ٹائم ٹیلی ویزن چینلز جو ہیں وہ بر دیئے تھے کہ نہیں جی ہم تو یہ تاریخ کا کبھوٹ بڑا مارکہ مار رہے ہیں بلکہ آپ کا ایک آدمی تو اتنا آگے گیا کہ اس نے کس کو کوئی عظیم مورید بس ہم تاریخ کی کامیاں بھی قرار دیکھے تو ایفغانستان کی آزادی کی نوید سنا دی ایک ایسا ملک جس پہ تاریخ کی بترین غلامی مسئلت ہو رہی ہے جہاں پہ آتاقت اور اسلا کے زور پہ لوگوں کو ایک جنگ جو گروہ جو ہے مار داڑوں کرنے والوں کا گروہ بندوق کی نوک پہ لوگوں کو جو ہے وہ اپنے پی فاؤں تلے کچل رہا ہے اب اس کو آزادی کہتے ہیں اور آپ نے اس وقت بھی جنرل بیجے تھے ان میں سے ایک جنرل جو آج کل بے آبرو ہو کے شہروں میں گھومتے ہیں انہوں نے جا کے وہاں چاہے پی تھی جیسے انہوں نے دنیا کا بہت بڑا کمارکہ مار دیا تو اس میں انہوں نے اس کو آزادی سے جوڑا پوری دنیا کی جو آہ دکشنیریز تھی ان کو انہوں نے ایک طریقے سے جو ہے وہ ڈسکریڈر کر کے رکھ دی کیونکہ پوری دنیا میں جو آزادیوں کی ڈفینیشن ہوتی ہے وہ صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے غیر ملکی افواج نکال دی اس کے ساتھ پھر یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے غیر ملکی افواج نکالنے کے بعد کیا 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 آپ کا جو روپ ہے آپ کے جو حرکات و سکنات ہیں آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ غیر ملکی فوج سے زیادہ ہے خوفناک اور زیادہ بے رہم اور زیادہ جو ہے وہ قتل و غارت میں مبنی ہیں یا نہیں کیا آپ نے اپنے ملک میں جو عام شہری ہے ان کو ان کے حقوق لوٹا دیئے یا نہیں کیا آپ کے ملک میں آپ نے جو عورت کی ازادی اس کی ایڈیوکیشن یونیورسٹیز میں اس کو پڑھنے کا جو حق ہے وہ اس کو لوٹا دیا یا اس سے جھین لیا تو آپ نے افغانستان کو ایک تاریخ زمانے کا ایک کرون وستہ جس کو آپ کہتے ہیں کرون اولا کے زمانے کی جو تاریخیاں ہیں وہ اس پہ مسلط کر دی اور اس کو آپ نے جو ہے وہ قبضہ کر کے تو اس کے اوپر اتھیار بند لوگ بیٹھ گئے جو کوئی وزیر خارجہ ہے کوئی وزیر پتہ نہیں کیا ہے کوئی کیا ہے وہ پاگڑیاں پہن کے تو گمنا شروع ہو گئے کہ جی ہم دنیا کے پتہ نہیں کون سے کتنے پاکیزہ اور برگزیزہ کتنے لوگ ہیں تو آپ نے اس کو آزادی کا نام دیا اور اوپر سے آپ ان سے توقع رکھتے ہیں کہ ان کا جو نیکسس اس طرح کے ماردار والے لوگوں کے ساتھ ہے وہ نیکسس وہ توڑ دیں گے چونکہ آپ نے ان کو بہت بڑی لفٹ کرا دی وہ تو دے ڈاؤن کیوے ڈیم ان کو اس سے مطلب بھی نہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں انہوں نے تو یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے اس دنیا میں زیادہ زیادہ بیدامنی زیادہ زیادہ رجد پسندی زیادہ زیادہ خوف اور حراس اور زیادہ زیادہ لوگوں کے دکھ درد میں کتنا اضافہ کرنا ہے لوگوں کو کس طریقے سے جو ہے ان کے بنیادی حقوق کو شہری ازادیوں سے محروم کرنا ہے عورتوں کو کس طرح یونیورسٹیوں میں جانے سے روکنا ہے ہاسپیٹرز میں جانے سے روکنا ہے جو بھی سرویسز خواتین روایتی طور پر افغانستان میں سر انجام دیتی رہی ہیں تو اس میں یہ بات ہم نے اس وقت بھی کہی تھی کہ یہ سب لوگ ایک لوگ ہیں ان کے مختلف نام ہیں کوئی انٹرنیشنلی کسی نام سے جانا جاتا ہے ان کو نہیں عراق میں ان کا الگ نام ہے پاکستان میں الگ نام ہے مصر میں الگ نام ہے لیکن بنیادی طور پر ان کا فوکس ان کا نظریہ ایک ہے اور اندر سے ان کے اندر ایک نیکسس ہے یہ جو بین الاقوامی ماردارواری تنظیمیں بنی ہوئی ہیں قتل و غلط گری ولی ان کے اندر ایک ہی طرح کا جو ہے وہ سوچ اور ایک ہی طرح کا اگر ڈسیپلین نہیں ہے تو ضروری نہیں انہوں نے خود اس کو جو ہے وہ لوز کیا ہوا ہے ڈسیپلین کو جو کہ اس کی ویسے ان کو زیادہ ایزی اوپریٹ کرنے میں اور جو ہے اپنے جو مضموم مقاصر جس کو کہتے ہیں ان کو پروموڈ کرنے میں آسانی ہوتی ہے اس لیے یہ کوئی بات نہیں کہ ڈسیپلین ڈسیپلین سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایک آرگنائزیشن مصن تحریک یہ طالبان پاکستان کی نام سے افرانستان میں ہے تو اس کا صدر کاؤن ہے یا سیکریٹری جنرل کاؤن ہے جو ہائر آرکی ہوتی ہے تو وہ ان کے لیے امپارٹن نہیں ہے اصل چیز یہ ہے کہ وہ سب ایک ہی لوگ ہیں ان کا ایک مقصد ہے اور اندر سے ان کے درمیان بہت قریبی قسم کا تعاون ہے اور وہ اپنے آپ کو ایک ہی آرگنائزیشن سمجھتے ہیں چونکہ باٹم لائن یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے سپائی سمجھتے ہیں تو آپ ایک اللہ کے سپائی کے حضور پیش ہو جائیں اور اس کو کہیں کہ یہ جو دوسرا اللہ کا سپائی تم نے بنا کے بٹھایا ہوا اس کو ہمارے حوالے کر دو تو ہم اسے پانسی چڑھاتے ہیں جیسے آپ نے جو اس وقت کیا تھا جب افرانستان پہ امریکی عملہ ہوا تھا تو آپ نے ان کے وزیر خارجہ کے کپڑے پھاڑے تھے اور اس کو لاتوں اور گونسوں سے جو ہے بسٹ مار کے سڑکوں پہ گسیتا تھا تو اس وقت بھی آپ یہ کام کر رہے تھے آپ ان لوگوں کو کہ انہوں نے ماضی میں کسی کسی حرکات کی ہوئی ہیں اور کیا کیا جو ہے شرکیا ہوا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ طالبان ان پہ دوبارہ اعتماد کریں گے مولن زائف کی کتاب اٹھا کے پڑھ لیں وہ اسلام آباد میں ایمبیسیڈر تھا افغانستان فتح ہو گیا یا شکست ہو گیا یہ بحث نہیں ہوتی جو ایمبیسیڈرز ہوتے ہیں دنیا میں ان کا ایک پروٹوکول ہے ایک انٹرنیشنل پروٹوکول سمراد ایک باقیدہ جو ہے سیٹ آف رولز ہے کہ جس کے تحت ان کو ڈیل کرنا پڑتا ہے ایک حکومت گر گئی تو آپ ان کے سفارتکاروں کو جو ہے وہ بالوں سے پکڑ کے تو میری روڈ کی سڑکوں پہ اور راجہ بزار کی سڑکوں پہ سیٹ کے تو لاتیں مار کے تو امریکیوں کے حوالے کریں اور امریکیوں ان کو لاتیں مار کے تو اپنے جو ہے وہ جیلوں میں اور اقابت خانوں میں اور وہاں ڈالیں تو بعد میں آپ سمجھیں کہ نہیں یہ کوئی پرانی بات ہے دس باروں سال کی یہ کیسے یاد ہے لیکن یہ تالبان کو یاد رہے گی اس لیے میں یہ کرتا ہوں کہ پہلے دن سے لے کے پاکستان کی جو پالیسی ہے افرانستان کے بارے میں وہ بہت ہی ایمیچور اور انتائی جو ہے وہ ایک خوفناک قسم کی پالیسی ہے جس کے اندر لاجک اور اکل نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں اور یہ پالیسی ان لوگوں کی بنائی ہوئی ہے اور ان لوگوں کے زیرے سایہ ہے اب بھی جو افرانستان کو کسی نہ کسی طریقے سے فتح کرنا چاہتے ہیں یہ جو توسی بسندی ہے ایکسپینشنیزم کا ایک شادار قسم کی مثال ہے کہ جن لوگوں کو اپنا ملک نہیں سنبھالا جاتا ملک کے چپے چپے پہ بغاوت ہو رہی ہے اور اس وقت جو ان کی جو ہے آپوزیشن پارٹیاں جو ہے وہ جیلیں بھر رہی ہیں تو وہ جا کے دوسرے ملکوں کو فتح کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں افرانستان کو صوبہ بنا لیں گے کشمیر بنے گا پاکستان کر لیں گے تو جس قوم کو اکل کا اس حد تک جو ہے وہ زوال آ جائے اکل جو ہے وہ اس حد تک کم پڑ جائے تو اس کی آپ جناب اس طرح کی حرکات کو یہ بات مجھے اس لیے بھی سمجھ میں آ رہے کہ ابھی ابھی میں خبر پڑھ رہا تھا کہ جہاں پاکستان میں سی ایس ایس کا امتحان ہوا ہے ابھی لیٹس تو جو وہ سی ایس ایس کے ذمہ داران ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وہ پاکستان میں نظام تعلیم بہت ناقص ہو گیا صرف دو پرسن لوگوں نے پاس کیا کہنی امیجن عام آدمی کو پرسنٹیج سمجھ میں نہیں آتی دو پرسنٹ کا مطلب یہ ہے کہ سو آدمی امتحان میں بیٹا تو اس میں سے اٹھانمے فیل ہو گیا اور سی ایس ایس کے امتحان کی میں بات کر رہا ہوں جہاں آز سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کا ایک منیموم سٹینڈڈ آف نالج ہے آپ کی ایک منیموم سٹینڈڈ آف جو ہے وہ سکل ہے لینگویجز پہ آپ کو گریفت ہے آپ کو انگلش آتی ہے آپ کو بیسک اسلامیک ٹیچنگ جو ہے وہ آتی ہے آپ کو اسٹری آتی ہے جو ضروری ہے جو سٹارٹ ہی جس سے ہوتا ہے تو وہاں پہ جا کے تو اگر آپ کے دو پرسنٹ لوگ پاس ہوتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ صرف ایکانومی کے حوالے سے یا پولٹیکلی زوال کا شکار نہیں ہے بلکہ آپ کا ایڈیوگیشن سسٹم آپ کی اخلاقیات آپ کی ہر چیز جو ہے وہ تو واقع ان طور پر جو ہے وہ ایک کیا کہتے ہیں اس کو گہرے جو ہے وہ اندھیرے کا شکار ہے ملکل سر یہ بتائیے گا کہ آپ کو بتا ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ پاکستان کو کوئی اس بار اچھا رسپونس نہیں پاکستان کو دیا اور دوسرے جانے پاکستان اور اب ایک فیملی ہے بہت ہی رچ فیملی ہے روت چائلڈ کے نام سے اور وہ کہا یہ جا رہا ہے یہودی فیملی ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کی مطلب پاکستان ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ پاکستان کو اس کرائیسس سے نکالنے کے لیے وہ ان کی ہلپ کریں تو یہودی فیملی جب ہم بات کر لیتے ہیں مطلب کوئی بھی فلسطین کا معاملہ ہو یا اس طرح کا معاملہ ہو تو ہم کہتے ہیں یہودی لو بھی ہے یہودی لو بھی ہے تو اب جب ہم ہلپ پیسو کی معاملہ آتا ہے جب ان سے ہم نے ایڈ یا کرزا لینا ہے تو تب وہ یہودی نہیں تھا تو کیا کہنا چاہیں گے کہ آج پاکستان جو ہے ان سے ہلپ کے لیے آگے بڑھ رہا ہے اور کیا وہ پاکستان کو نظر نہیں آ رہا کہ وہ یہودی فیملی ورنہ تو بڑا بڑھ چڑھ کے کہا جاتا نا کہ یہودی لو بھی ہے یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا پاکستان نے جو ہے وہ انیس سو سنتالی سے لے کے تو ایک آج میں خنجر اور دوسرے میں کشٹول پکڑا ہوگا آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ یہودی فیملی کیا ہے آئی ایم ایف کیا ہے آئی ایم ایف ایڈ سلف جو ہے وہ کیا چیز ہے اس کے کس طرح کی جو ہے وہ سیٹنگ ہے اس میں کون کون سے ملک شامل ہیں جو امریکی کرزے آپ لیتے رہے وہ کیا چیز ہے دنیا میں یہ جگڑا چل رہا ہے دانشوہروں کے درمیان کے دنیا میں سب سے زیادہ پیسے مصر نے لیے یا پاکستان نے لیے امریکہ سے تو بات یہ ہے کہ آپ نے یودی عیسائی کوئی اور جو مذہب ہے وہ پیسے لینے کے معاملے میں آپ نے کسی کو نہیں بخشا جو بھی کوئی جو ہے آپ کے کشکول میں کچھ پھینکنے کے لیے تیار ہے اس کا مذہب آپ نہیں دیکھتے اور چکے آپ نے لینا ہے لیکن جب بات انسانیت کی آئے تو آپ کے اندر جو ہے وہ مذہب جاگ جاتا ہے فلسطینیوں کے ساتھ سب سے زیادہ جو ہے وہ دھوکہ جو ہے وہ پاکستان کے حکمرانوں نے کیا ہے ماضی میں اور اس میں very few exceptions ہیں یہ ڈراما بازی ہے بند کر رہے ہیں کہ ہم فلان کا نفس میں گئے تھے اور فلان میں نہیں گئے تھے تو ہم نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیے یہ ڈراما یہی ڈراما ہے اسرائیل کو ان لوگوں نے تسلیم کیا ہوا ہے جو پہلی پارٹی ہیں first party into the dispute اور اسرائیل کے ساتھ ان لوگوں کے تعلقات ہیں یہ جو وہاں کے عرب countries ہیں وہاں کی جو گلف states ہیں انہوں نے جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ مسئلہ اتنا نہیں بنایا جتنا آپ نے بنایا ہو ہے چونکہ آپ acting کر رہے ہیں آپ کو فلسطینیوں سے اگر کوئی بلجس بھی ہوتی تو آپ جنرل زیاء اللہ جیسے خوفناک آدمی کو بیج کے تو وہ جو شیطیلہ اور سابرا جو کیمپو میں جو ہوا تھا اور جس قدر فلسطینی آپ نے گولیوں سے بون کے رکھے تھے ایک رات میں تو اس میں باقیدہ زیاء اللہ کو جو ہے وہ کمپلیمنٹ دیتے ہوئے اسرائیلی وزیراعظم نے کہا تھا کہ اسرائیل آج تک اتنے فلسطینی نہیں مار سکا جتنا ایک رات میں جنرل زیاء نے مار دی اور آپ ڈراما بازی کر رہے ہیں اپنوں گلٹ چھپانے کے لیے اور اپنی اس طرح کی ارکتیں چھپانے کے لیے جی آپ اس کو نہیں مانتے اس کو نہیں مانتے یہ جو کرزے آپ لے رہے ہیں آئی ایم ایف او دنیا کی ایکانومی مکس ہے اس میں یودی بھی ہے اس میں عیسائی بھی ہے اور اب اس میں انڈو بھی آپ کی اطلاع کے لیے ہے ذوق ہے کیونکہ اب جو ہے انڈیا جی ٹونٹی کا ممبر ہے تو اب جو یہ سارے اس طرح کے انسٹیچوشنز ہیں اور اس طرح کی چیزیں اب اس کا بھی ایک سٹیک ہے ایک سپیس ہے اور ایک سے ہے تو اس طریقے سے یہ پیسے جو ہیں نا ان پہ مذہب کی مور نہیں لگائی جا سکتی میں مجھے اس پہ کوئی اطراز نہیں کہ وہ یودیوں سے پیسے مانگ رہے ہیں آئی ڈان نو کون سی فیملی کی آپ بات کر رہے ہیں میں تو نہیں جانتا ان کو لیکن جو بھی فیملی ہے اس کا جو بھی مذہب ہے پاکستان اس معاملے میں مذہب سے بہت اوپر ہے پاکستان مذہب کے معاملے میں اس وقت میچے آتا ہے جب اس نے نفرت پھیلانی ہو تاثر پھیلانا ہو لوگوں کو مس گائیڈ کرنا ہو یا لوگوں کے اندر اشتیال انگیزی پیدا کرنی ہو اور اس میں پاکستان کا دانشویر اس کی انٹیلیجنسیاں سب شامل ہیں جیسے ابھی جاوید اختر کے کیس میں انہوں نے ایک رائی کا پاڑ بنانے کی کوشش کی دنیا کی سب سے سنسیبل ترین بات اگر کوئی تقریر کو آدمی کر سکتا ہے انڈیا کا تو وہ جاوید اختر نے کی ہے وہ روس کو توڑ موڑ کے تو وہ جو آپ کے انٹریسٹ گروپس ہیں اور ہیٹرز ہیں انہوں نے کان کھڑے کیے ہوئے اور باغ رہے ہیں کہ جناب یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو دیکھنا پڑتا ہے ملکوں اور ریاستوں کے درمیان تعلقات جو ہیں اگر آپ مذہب کی بنیاد پر کھڑے کریں گے یا لینڈین کے معاملات آپ مذہب کی بنیاد پر کریں گے تو یہ تجربہ آپ نے نائنٹین فورٹی سیون سے کر لیا ستر سال ہو گئے اور اس کا جو نتیجہ نکلا وہ آپ کے سامنے ہے جس میں آپ نے صرف یہ تیہ کرنا ہے کہ ہم نے بینکرپسی آج کرنی ہے یا کل کرنی ہے بالکل تو صرف ابھی آپ نے ریسلٹ لی ایک انڈیا کے جو خارجہ مطلب فارن منسٹر ہیں اگر بات کریں از جے شنکر کی داکٹر از جے شنکر انہوں نے اپنے انٹرویو میں یہ پاکستان کے لیے کہا مطلب ایک خاتون تھی یا انکر تھی انہوں نے ان سے پوچھا کہ پاکستان کی جو پاکستان میں کرائیسس چل رہے ہیں کیا پاکستان کی آپ ہیلپ کریں گے جس طرح کیا آپ نے سرلنگا کی کی تھی تو انہوں نے آگے سے یہ رسپونڈ کیا کہ یہ پاکستان کے ایکشنز پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مطلب ایکشنز پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پاکستان کے آنے والی کنڈیشن کیسی ہوگی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بڑا ڈیپلومیٹک انہوں نے جواب دی ہے ہلپ کرنا اور نہ کرنا مطلب ڈیپلومیٹک سا انہوں نے جواب دیا کیا کہیں گے ہاں ڈیپلومیٹک نہیں بہت مائل جواب ہے ظاہر ہے پاکستان اگر گھنے تو ان کے بیٹھا ہو اور دنیا کو جا کے دائی دے رہا ہو کہ ہم بوکے مر رہے ہیں ہمیں جو ہے ایک بلین دے دو اور دو بلین دے دو اور ادھر سر آدم پہ اس کے توپوں کے گولے اسی طرح چل رہے ہوں جن پہ پیسے نہیں لگتے اور ان کے حکمران جو ہے وہ ای ایشیوں کر رہے ہوں وزارت خارجہ کا جو بیجٹ ہے آپ گزشتہ تین مہینے میں دیکھیں نا بلاول بوٹر نے کتنے غیر ملکی دورے کیے امریکی صدر نے کیے اتنے یا امریکی وزیر خارجہ نے یا چینی وزیر خارجہ نے یا برطانوی یا فرانسی سے آپ بیج کیا رہے ہیں بھائی آپ کا دنیا کے ساتھ لینا دینا کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ تین مہینے میں بیس دورے کرتے ہیں ٹونٹی ٹو ایس اور اس میں لوگوں کو بتایا یہ جا رہا ہے جی میں اپنی جیب سے دیتا ہوں بھئی اپنی جیب سے تو تم بارہ سو ڈالر کا ٹکٹ دیتے ہو لیکن آپ کے جو خرچے ہیں جس کی وجہ سے پوری وزارت لے خارجہ ایکٹیویٹ ہوتی ہے جو ایمبیسیز آگے ایکٹیویٹ ہوتی ہیں جو فانکشنز ہوتے ہیں وہ تو آپ جیب سے نہیں دیتے اب اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے حکمران جو ہے وہ لوگوں کو ایڈیٹ سمجھتے ہیں اور ان کو جان بوجھ کے تو ان کے ساتھ ایڈیٹ جیسا سلوک کرتے ہیں چونکہ عوام نے آج تک کہیں نہیں یہ شو کیا کہ وہ ایڈیٹ نہیں ہیں کیا تو وہ ایک دفعہ ان کو شو کر دیتے نا کہ جناب آئیں الیکشن آ رہے ہیں تو اب ہمارے آپ کو سبق سکھاتے ہیں کہ ہم ایڈیٹ ہیں یا نہیں تو اس لیے یہ چیز جو ہے میرے نزدیک یہ ایک بڑا کلیر قسم کا مسئلہ ہے کہ پاکستان میں بادستور ہے یا شکارڈہ کھلا ہوا ہے لوگوں کی آنکھوں میں جو ہے دھول جنگی جا رہی ہے اب یہ لوگوں کو بے فکو بنانے کا اس سے بڑا طریقہ کیا ہوگا کہ ہم نے کیبینٹ کے خرچے کاٹ لیے بھائی کیبینٹ میں کتنے آدمی ہیں لیس دین ہنڈرڈ لیٹ سے ٹو ہنڈرڈ تو ٹو ہنڈرڈ آدمی کا آپ کو کس نے کہا کہ خرچہ جو ہے اس کی ویسے پاکستان فائنینشل کرائیسز کا شکار ہے پاکستان تو فائنینشل کرائیسز کا شکار ہے ایک گروپ آف سیگمٹ آف ایس سوسائیٹی ایک کلاس آف تا پیپل جنہوں نے ملک پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور ان کی تعداد ایک ہزار سے زیادہ نہیں ہے کہ جو کسی نہ کسی طریقے سے اس ملک کو جو ہے وہ خود خود کے تو کھا رہے ہیں اس کی طرف تو آپ جا نہیں رہے تو کیبینٹ کے میں جو پہلے آپ نے لیے ہوئے ہیں وہ تو آپ لوگوں کو پہلے ہی پانچ پانچ کروڑ لے دے کے تو انہوں نے آپ سے ٹکٹ لیے انہوں نے تو اس ملک کو اتنی بے دردی سے لوٹا ہوا ہے کہ آئندہ سو سال تک ان کی نسلیں بھی اگر جو ہے وہ مفت کام کریں تو ان پہ اثر نہیں پڑتا اور ان کی تعداد سو سے زیادہ نہیں لیکن جن کا آپ نے کاٹنا ہے جس میں سیول اور ملیٹری بیوروکریسی ہے جس میں جو ہے وہ سرکاری افسران کی ہے یشیاں اور پرمنٹ قسم کا ان کا ایک لائپ سٹائل ہے جو ان میچنگ ہے دنیا کی کسی بھی کانٹری کے ساتھ ایون ڈیولپ ترین کے ساتھ بھی ان میچنگ ہے اگر کسی آفیسر کو آپ بتائیں سطر میں سکیل کے ایکول کو اماریکہ میں کے پاکستان میں تمہارے برابر کا آدمی اس طرح رہتا ہے تو وہ پوچھے گا کہ وہ کنگ ہوتا ہے یا آفیسر ہوتا ہے تو آپ کی عالت یہ ہے آپ عوام کو بے پوف سمجھتے ہیں اور عوام ہاتھ جوڑے آپ کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں تو یہ پراسس جو ہے نا یہ جاری رہے گا اس نے ختم نہیں ہونا ہے یہ جاری رہے گا اور یہ خود اپنے لاجیکل لینڈ کو پانچے گا اور میں دوراتا ہوں لاجیکل لینڈ اور یہ لوگ ایک دوسرے سے پوچھ لیں کہ ان معاملات کا لاجیکل لینڈ کیا ہوتا ہے بے کل تو سر ابھی میں نے ایک ریپورٹ دیکھی جس میں بل گیٹس جو ہیں وہ یہ انڈیا کو کہہ رہے تھے کہ بلکہ پرائم منسٹر کو یہ کہہ رہے تھے انڈیا کے پرائم منسٹر کو یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے انڈیا کی طرف دیکھ کے بڑی ہوپس ملتی ہیں تو یہ ایک بڑے عزاز کی بات ہے آپ اس بارے میں کیا کہیں کہ جبکہ پاکستان انڈیا کے بارے میں اچھی بات کوئی کر رہے تو آپ لوگوں کو آگ لگ جاتی ہے تو اس میں تو کوئی بیسی بڑی بات نہیں بل گیٹ کیا پوری دنیا اس وقت انڈیا کی تعریفیں کر رہی ہے تو انہوں نے اپنے آپ کو تعریفوں کے قابل بنایا تو کر رہی ہے نا اسی انڈیا کی بیس سال پہلے کسی نے تعریف نہیں کی کوئی کسی سے کہے کہ جی وہ انڈیا تو کہتے ہو بیڈ پور کنٹری خود انڈیا کہتے تھے وہی آرے پور کنٹری انہوں نے محنت کی کوئی دماغ استعمال کیا ان کے حکمرانوں کے کپڑے دیکھیں ان کا رین سین دیکھیں ڈاؤن ٹو ایرث لوگ ہیں اپنوں کام کرتے ہیں عوام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کی طرح رہتے ہیں ان کی طرح کھاتے پیتے ہیں آپ نے تو کنگز کا ایک ارسٹو کریسی کا ایک ملک کیا ہوا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی بھی تعریف کریں تو یہ پھر اب قیامت تک نہیں ہوگا بہت شکریہ آپ کی وقت کا اور بھی ورز آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئکوان آن کرنا مد بھولیے گا اپنے رائے کس ہر نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریے گا ہمیں دیچ آسر تینکیو سو مچ تینکیو زی آپ کو